ادھر بی جے پی سانسد گوتم گمبیر نے یوان سے ووٹ کی اپیل کی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ووٹنگ صرف ہمارا عدکار ہی نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے پشلی بار کیا ہوا تھا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پشلی بار یہ سڑھ سڑھ سیٹیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو میں کس طریقے سے یہ غبارے نکلے ہیں اور کانگریس کا غبارہ اٹھا ہے صرف زیرو سیٹ کے ساتھ اتنا بھی اٹھا گیا نہیں تھا سڑھ سڑھ تین اور شن یہ تھی پشلی بار کی ستتی کیا کانگریس کھاتا کھول پائے گی کیا بی جے پی تین سے آگے بڑھ پائے گی اور کیا آم ادمی پارٹی پھر سڑھ سڑھ پر ہی رہ جائے گی یا سڑھ 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 پر ہی رہ جائے گی نہیں مطلب سڑھ سڑھ بنا پائے گی دوبارہ یا نہیں یہ پشلی بار کے نتیجے تھے اور اس بار دیکھیں اب ایکشن بلکل شروع ہو چکا ہے دلی کی سڑکوں پر جگہ جگہ حلچل دکھ رہی ہے جعوید منصوری یمنا ویہار میں موجود ہیں وہاں پر بھی پولنگ بوت پر دکھ رہا ہے لوگ پہنچ رہے ہیں جعوید دیکھیں ہاں اس پولنگ بوت پر ہم موجود ہیں یہاں پر تمام جو پولنگ بوت کے کرمچاری ہیں وہ یہاں پر داخل ہو چکے ہیں جو پولنگ ایجنٹس ہیں جو پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا پہنچنا شروع ہو گیا اور ظاہر سے بات ہے منوش تیواری یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر میڈیا کا بھی جمعورہ ابھی سے شروع ہو گیا اور یہاں پورا انتظام باقاعدہ کشور کیا گیا ہے یہ پنک اس کو کھیم دی گئی ہے مہلاو کو سمرپت کیا گیا ہے اور یہاں پوری تیاریاں کی گئی ہیں بزرگوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے یہ پنک بوت کیوں ہے یہ جعوید پنک بوت کیوں منایا ہے یہ پورا کرمچاریاں وہ لے کر جائیں گے دیکھیں چناؤ آئیوگ ہر بار پریوگ کرتا رہتا ہے یہاں پر مہلاو کے لیے الگ سے انتظام کیے گئے ہیں جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے ایک تیم دی گئی ہے اس کو مہلاو کو سمرپت کرنے کے لیے تو یہ کشور یہاں پر ہے انتظام اور ایک خاص چیز اور اپنے درشکوں کو بتا دے جو ابھی ہمارے ساتھ جلیں دیکھیں یہ سیلفی پوائنٹ بنایا گیا ہے یہاں پر جو ووٹ کر کے آئیں گے یہاں پر سیلفی کلک کر سکتے ہیں تو یہ تیاریا کی گئی ہے مکھے روپ سے ہی جو آدرش متدان کیندر ہے یہاں اور جو متدان کی پرکویا ہے وہ آپ سے تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گی اور یہاں پر جو کرمچاری ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں ہیں اس پولنگ بوت پر جہاں پر منوشتیواری کو اور ادھر